دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال آج دلی کے سینٹ سٹیفنس کالیج پہنچے چھاتروں سے بخاطب ہوئے دھیر سارا گیان دیا کیجریوال منتر دلی میں دیش کے سب سے پرتشتیت کالیجوں میں سے ایک دلی کا سینٹ سٹیفنس کالیج اور سینٹ سٹیفنس کے منج پر موجود دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال موقع سٹیفنس کالیج کے دکشانت سمارو کا تھا اور چھاتروں کو اپنے سمبودھن میں کیجریوال نے کبھی زندگی جینے کا فلسفہ سمجھایا تو کبھی سرکار چلانے کا طریقہ سوچھایا زندگی بڑی مشنل سے مرکی ہے اس زندگی کو انجوائی کرنا سکیئے جب آپ زندگی کو انجوائے اس کے اصلی فارم میں کرتے ہیں کریئر اپنے آپ بنتا جاتا مجھے یاد ہے اور یہی عمر ہے اسی عمر میں آپ کو رسک لے سکتے ہیں اسی عمر میں آپ زندگی کو ایک سنور کر سکتے ہیں ہمارے گورننس سسٹمز میں بلکل ترقی نہیں کی they are the most archaic systems that we have in the world سنٹ سٹیفنز کے سماروں میں کیج ریوال کا شامل ہونا اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اپنے ہی ایک شاتر دیوانچ مہتا کو لے کر ماملہ دلی ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہے دیوانچ نے آن لائن میکزین لانچ کی ہے جس کے خلاف کالج نے اسے نیلمبیت کر دیا تھا حالانکہ کل نیلمبن رد ہونے کے بعد کارکرم میں دیوانچ بھی پہنچا جتنے ہم سٹرگل کر رہے تھے اتنے ٹائم کے لیے اور پہلے تو زیادہ سپورٹ بھی نئی تھا سٹوڈنس سے لیکن آج جب ہم نے یہ ڈگری اور یہ مل گیا مستر کیج ریوال سے ملا پھر سارے سٹوڈنس نے دھوم دھماکہ مچایا حال میں کیج ریوال نے سنٹ سٹیفنز کالج میں خود کو کہا کہ وہ یہاں گیان دینے آئے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے سے کیج ریوال کے سیاسی دامن پر بیوادوں کا داگ لگا ہے اسے بھی بے داگ نکلنے پر دلی کی مکھی منتری کو غور فرمانا چاہیے دلی سے روشنی ٹھوکنے کے ساتھ آج تک بھی اُڑھو